السلام علیکم ناظرین آصف خان اپنے یوٹیوب چینلوں سے آپ سے مخاطب ہے آج 20 جنوری ہے سال ہے 2021 کا اور دن ہے بدھ کا پاکستانیوں کے لیے پورے دنیا بھر میں خوشی کا مقام ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان نے شاہین تھری کا کامیاب تجربہ کیا ہے پہر عرب میں شاہین تھری ایک بلیسٹک میزائل ہے جو کہ جس کی لیمٹ ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی وہ 2750 کلومیٹر ہے پاکستان نے یہ کامیابی ایک طویل جدوجہد کے بعد اور ایک بڑی کوشش کے بعد یہ حاصل کی ہے پاکستان کا جو میزائل سیریز کا پروگرام ہے پاکستان کے کروز میزائل اور پاکستان کے بلیسٹک میزائل اس وقت پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے بہت ہی کلیل عرصے میں اور بہت ہی کم مسائل کے باوجود اور بلکل رائٹلی کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ ڈینائی کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نیوکلیر بم بنا رہا تھا تو پوری دنیا کی پابندیاں پاکستان کے اوپر آئے تھیں امریکہ نے مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو نہ تو یورنیم کی ترسیل ہوگی نہ ہی ٹیکنالوجی ملے گی نہ ہی پاکستان کو ریپروسسنگ پلان ملے گا اور نہ ہی پاکستان کو سپر کمپیٹر ملیں گے تاکہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی سے محروم رہے اور ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے رحم و کرم پر رہے لیکن پاکستانی قوم نے جدوجہد کی اور یہ ٹیکنالوجی ہر طریقے سے دنیا سے جہاں کہیں بھی ان کو ایکسپریٹیز ملی انہوں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی اس کے بعد پاکستان کو میزال ٹیکنالوجی چاہیے تھی بلسٹک میزائل کی اس میں بھی ہر طرح کی رکاؤٹیں ڈالی گئیں اور دنیا کو اب یہ احساس ہو کے ہے کہ پاکستانی جب ارادہ کر لیں جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی پاکستان کا یہ شاہین تریز سیریز ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لانگ ریج میزائل ہے اور یہ سرفیس ٹو سرفیس جو ہے میزائل ہے اور یہ بلسٹک میزائل ہے تو پاکستان کے آس پاس جو اس وقت خطرات مندلا رہے ہیں جو میڈلیز کی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے جو افغانستان میں حالات بن رہے ہیں بھارت اور چین کی اور پاکستان اور بھارت کی جو کشیبی اس کے تناظر میں پاکستان کے لیے اپنا جو بلسٹک میزائل ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور آج پاکستانی ایک دفعہ پھر اپنی مسلح واج پہ جو ہے ان کو فخر ہے کہ وہ سیلف ریڈلائنس کی طرف جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین سکسٹی فائیو اور نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ اور اس کے بعد بھی جو پاکستان کے چھوٹے موٹے کنفلکٹ رہے ہیں جب بھی پاکستان جنگ کی حالت میں تھا تو پاکستان کو اصلے کی تفصیل روک دی جاتی تھی اور پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا تھا ایف سکسٹین کے لیے پاکستان کو بلیک میل کیا گیا ایف سکسٹین کی پاکستان ایڈوانس پیمنٹ کی ہوئی تھی اور اس کے باوجود اس کو چار پانچ سال کے بعد پاکستان کو ڈیلیور کیا گیا جب وہ تیارے پرانے ہو چکے تھے اور اس پہ بھی پاکستان پہ یہ کنڈیشن لگانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان اس کو بھارت کے خلاف استعمال نہ کریں اس طرح ہر حوالے سے جو بھی لیٹس ٹیکنالوجی ہوتی تھی اس کے لیے پاکستان کو ہمیشہ بلیک میل کیا جاتا رہا ہے اور آپ شکر الحمداللہ پاکستان اس سیچویشن سے باہر نکل آیا ہے پاکستان سیلف ریلائز کی طرف جا رہا ہے اور دنیا کو اپنے مسلز دکھا رہا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ نورتھ کوریا کے بعد پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یا تو اس کے لیول پہ ہے اور یا اس کے مقابلے کا ہے اور بہت کم ملکوں کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ایفیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے پاس ہے جو پاکستان کے پاس ہے تو بڑی خوشی کے بات ہے اور دیکھنا ہے کہ پاکستان آہندہ جو ہے مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ لے کے آتا ہے اور اس کو مزید کیسے ایکسپینڈ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کو جو سیکیورٹی خطرات ہیں وہ ہمارے پاس آس پاس منڈلا رہے ہیں اور خاص طور پر جو الائنس ہوا ہے اسرائیل کو جو انفلنس بڑھ رہا ہے میڈلی اس میں اور جو نئے الائنس بن رہے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی انڈیجنس جو ہے وہ میزائل پرورام ہو اس سے پہلے پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر بڑا کے خاص طور پر بلوگ تری بنا کے دنیا پہ اپنا نام جو ہے ایک نام بنا چکا ہے اور پاکستان اب جو ہے ارجنٹائن کے ساتھ اس کی بات چل رہی ہے نائجیریا کے ساتھ بات چل رہی ہے میال مارک کے ساتھ بات چل رہی ہے اور پاکستان ان ملکوں کو یہ تیارے ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے تو پاکستان کے لیے آج ایک تاریخی دن ہے اور میں اس تاریخی دن پہ پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ